بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے ہیں تب بھی زدن علماء اے میرے رات میرے علم میں اضافہ فرما آج ہم بات کریں گے کہ آپ کے گھر میں ایک ڈبا ہونا چاہیے وہ پلاسٹک کا ڈبا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی وڈن باکس بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اپنی کچھ چیزیں رکھنی چاہیے جس کو آپ ایمیجنسی کٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو ایمیجنسی کٹ میں ڈالنی چاہیے سب سے پہلے تو ایک تھرمامیٹر ہونا چاہیے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے سمپل تھرمامیٹر استعمال ہوتے تھے اور یہ موہ میں ڈالتے تھے اور اس میں ایک باریک سی لائن جو ہے وہ ہارے کو نظر نہیں آتی تھی اس کا بوڈی کا ٹیمپریشر معلوم کرنے کے لیے لیکن آج کل ایک جو لیٹسٹ ہے اس میں آپ کو موہ میں بھی ڈالنا نہیں پڑتا آپ ماتھے کے اوپر تھوڑے فاصلے پہ رکھتے ہیں اور اس کی سکرین کے اوپر آپ کا درجہ حرارت جو ہے وہ آ جاتا ہے بہت آسان ہے اتنی مہنگی بھی نہیں ہے اس کے اندر سے جو ہیں وہ انفراریڈ ریز نکلتی ہیں جو آپ کا ٹیمپریشر آپ کو بتاتی ہیں پڑھنا بھی بہت آسان ہے کیونکہ اس کی سکرین پہ آ جاتا ہے تو آپ کو ایک تو تھرمامیٹر گان ہونی چاہیے آپ کے پاس جو ہے وہ پلس آکسی میٹر ہونا چاہیے یہ ایک بہت چھوٹا سا جو ہے اس کی جو پرائس ہے وہ بھی اتنی ہے جتنی کے تھرمامیٹر کی ہے دو اڑھ آئیزار کا آپ کو مل جاتا ہے یہ آپ انگلی کے اندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے اس کے اندر آپ اپنی انگلی ڈالتے ہیں تو یہ آپ کو آپ کا جو دل کی دھڑکن ہے جس کو پلس بھی کہتے ہیں وہ بتا دیتا ہے خود سے جیسے اس کے اوپر دو ہیں ایک تو آپ کی آکسیجن خون میں کتنی ہے اور دوسرا آپ کو جیسے آپ کا 78 جو نبس کی رفتار ہے وہ 78 پر منٹ ہے کیونکہ ویسے جو ہے کلائی سے ڈاکٹر تو معلوم کر لیتے ہیں لیکن عام بندے کے لیے صحیح کاؤنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا تو یہ آپ کو ایک پلس آکسی میٹر ہونا چاہیے گھر میں اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ہے وہ بلڈ پریشر جو ہے ناپنے کا علاہ ہونا چاہیے پہلے تو صرف ڈاکٹر ہی بلڈ پریشر معلوم کر سکتے تھے ہر گھر میں کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور اس کو فریکوینٹلی جو ہے بار بار اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ چیک کرنا پڑتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر جو ہے اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی اگر ہائی زیادہ بلڈ پریشر ہو تو وہ جب تک آنکھوں پہ اور باقی جسم کے حصوں پہ برے اثرات پڑتے ہیں تو تب پتا چلتا ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس لیے اگر آپ کی عمر 35-40 سال کے قریب ہے تو آپ کو ہفتے میں ایک آت دفعہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرنا چاہیے اور اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں پھر تو ایک روز اپنا دوسرے تیسرے دن بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے تو اس کے لیے یہ آپ ڈیجیٹل بلڈ پریشر اپریٹرز جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں اس کی یہ بھی کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے بھی 3000 تک کی رینج میں آپ کو مل جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سس سسٹالک اور ڈائسٹالک دو لفظ لکھے ہوئے ہیں سسٹالک مین جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے اور ڈائسٹالک نیچے والا اور اس میں پلس بھی آپ کو پتا چلتی ہے آپ کی نبز کتنی ہے تو یہ جو ہے 99 بائے 62 ہے تو جو نیچے والا بلڈ پریشر ہے وہ 90 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے اگر 90 سے زیادہ آپ کا نیچے والا ڈائسٹالک آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر دوائی لے رہے ہیں یا ویسے دوائی نہیں لے رہے تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے اس کا بہت پندرہ منٹ کے لیے جو ہے نا وہ ریسٹ کریں کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں چل پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر ویسے ہی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو آپ پندرہ منٹ کے لیے ارام سے بیٹھیں سکون سے بیٹھیں لمبے سانس لیں جب آپ کے دل کی دھڑکن کی رفتار نارمل آپ کو لگے آپ کا سانس پھولا ہوا نہ ہو تو پھر آپ اپنا بلڈ پریشر یہی ہے کہ بازو کرنا چاہیے کپڑے کو اوپر کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو وہ کف ہے اس کو لوز کر کے آپ اپنے بازو اور اس کو ٹائٹ کر لیں اور پھر آپ اس میں جو ہے وہ بٹن کو پریس کریں گے تو اس کف کے اندر جو ہے ہوا بھرنی شروع ہو جائے گی کا جو بلڈ پریشر کی ریڈنگ ہے جیسے اس میں سیسٹالک ایک سو نو ہے اور ڈائسٹالک جو ہے وہ ایٹی ٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر صحیح ہے اگر ڈائسٹالک نائنٹی ڈگری سے کم ہے تو یہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر گھر کے آرام سے اپنا بلڈ پریشر چیک کر سکتے ہیں دوسری بات اگر آپ کو شوگر کی تکلیف ہے تو آپ کو ایک یورن ٹیسٹ ٹریفز ملتی ہیں کیونکہ جب ہمارا بلڈ میں شوگر زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے گردے جو ہیں اس کو یورن میں بھی آنی شروع ہو جاتی ہے تو ویسے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ہفتے جو ڈائیبیٹکس ہیں ان کو اپنا بلڈ چیک کرانا چاہیے لیکن راف ایسٹی میٹ کے لیے کہ آپ کی بلڈ شوگر سے ہی ہے تو آپ جو صبح رات کو سونے کے بعد جو پہلا یورن کرتے ہیں اس کو ایک کنٹینر میں لے لیں اور یہ جو سمپل یورن ٹیسٹ ٹریفز ہیں ان کو یورن میں ڈپ کر کے آپ اس کا بوٹل کی اوپر جو کلر سکیم دی ہوتی ہے اسے میچ کر سکتے ہیں تو اسے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہے طریقے کار یہ ہے کہ اپنے ایک بطن میں صبح کا جو ہے وہ یورن کلیکٹ کریں اس میں جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈپ کریں پھر اس کو تھوڑا سا شیک کریں تاکہ ایکسٹر یورنگ ڈروپس جو ہے اس سے نیچے گر پھر 15 سیکنڈز تک انتظار کریں اور اس کی کلر میچنگ کر لیں تو یہ آپ کو گھر میں جو ہے آپ کو ایک پتہ چل جائے گا کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہے یا نہیں ہے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے پھر آپ کے پاس میڈلی کا جو امرجنسی کیتا ہے اس میں بینڈیڈ ہونی چاہیے یہ پلاسٹک کی فرسٹ ایک ڈریسنگز ہوتی ہیں مختلف سائز کی ایک پیکٹ یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس کورٹن کی بینڈیڈ بھی ہونی چاہیے یہ رول فارم میں ہوتی ہے تاکہ پٹی کرنی ہو کوئی زیادہ کٹ وغیرہ لگ جائے خون نکل رہا ہو تو اس کے لئے جانا آپ کے پاس پائیوڈین ہونی چاہیے پائیوڈین جو ہے انٹی سیپٹک ہے انٹی سیپٹک اس سلوشن کو کہتا ہے جو جراسیم کش ہوتا ہے اس کو چوٹ لگے کوئی آپ کا جگہ کٹ جائے تو اس سے پائیوڈین سے ساف کرنا چاہیے یہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا یہ چھوٹی باٹل میں بھی ملتا ہے یہ ضرور آپ کو اس میں رکھنا چاہیے پھر ایک سیزرز ہونی چاہیے چھوٹی کینچی ہونی چاہیے تاکہ آپ کئی دفعہ چوٹ لگتی ہے پجاما اترتا نہیں ہے آپ اس کپڑے کو کٹ سکیں ایک ٹویزر ہونا چاہیے چمٹی اس کو کہتے ہیں جیسے ناک میں کوئی چیز چلی گیا ہے کان میں کوئی چیز چلی گیا ہے تو آپ رام سے اس چیز کو پکڑ کے یا کوئی کانٹا چھو گیا ہے تو آپ ٹویزر سے اس کو رام سے کھینچ کا نکال دیں اس کے علاوہ آپ کے پاس پلاسٹک گلافز ہونے چاہیے یہ وہ سستہ سا پیکٹ ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کی مرم پٹی کریں کوئی پائیوڈین سلوشن وغیرہ لگائیں تو آپ کو یہ پلاسٹک گلافز پہن کے کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ کارٹن رول جو ہے کارٹن ہونی چاہیے ایمیجنسی کے یہ جو ہیں وہ کارٹن بڈز ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کو کان ساف کرنا ہے ناک میں سے کوئی چیز نکالنی ہے تو کارٹن بڈ کے علاوہ کوئی نکیلی چیز جو ہے وہ نہ ڈالیں اس لئے کہ وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ ٹیشو رول کا بھی ہونا چاہیے آپ کی ایمیجنسی کٹ میں تو یہ تو تھی وہ چیزیں جو آپ کو ایک ایمیجنسی کٹ میں رکھنی چاہیے اب ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ پینڈال لیکوٹ پیراسیٹا مال اور پینڈال ایکسٹر ٹیبلٹس تھی ہونی چاہیے یہ پین کلر ہوتی ہیں آپ کو جو ہے وہ کسی وقت سردرد کرتا ہے یا کہیں چوٹ لگتی ہے تو آپ ایک چمچ بچوں کو پینڈال صرف دے سکتے ہیں اور دو ٹیبلٹس کٹھی پانی کے ساتھ کچھ کھا کے خالی پیٹ نہ ہوا تو آپ لے سکتے ہیں بخار ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے تھوڑی سی فرسٹڈ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو گھر میں بھی دے سکتے ہیں تو آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں